بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدو چاہتا ہر سل آخرتی آخرت کی کھیتی ہرس کا مطلب باتا ہے کھیتی ہارس نام بھی رکھا جاتا ہے کھیتی کرنے والے کو بہا جاتا ہے ہر سل آخرتی آخرت کی کھیتی جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نزد ہم زیادہ دیں گے نون کا مطلب ہم زیادہ ہم زیادہ کر دیں گے لہو اس کے لئے فی حرسی ہی اس کی کھیتی میں یعنی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کی اس طلب کی بدولت اس کے لئے مزید آخرت کمانے کے مواقع پیدا کرتی ہیں ممن کانا یریدو حرسد دنیا اور جو کوئی ہے چاہتا خیتی دنیا کی جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے نوت ہی ہم اس کو دے دیتے ہیں من ہاؤس میں سے جو ہم دینا چاہیں یہ تو نہیں کہ دنیا جو وہ چاہتا ہے سب کچھ دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم اس میں سے اس کو دے دیتے ہیں لیکن کیونکہ وہ آخرت نہیں مانگ رہا آخرت کا طلبگار بھی نہیں ہے آخرت کے لئے کوشش بھی نہیں کرتا اس کو صرف دنیا چاہیے وہ دنیا ہی مانگتا ہے پھر ہم آگے کیا کرتے ہیں دنیا میں سے پھر ہم جتنا چاہتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں لیکن وَمَا لَهُو اور نہیں ہوگا اس کے لئے فِي الْآخِرَتِ آخرت مِن نَصِیب کوئی بھی حصہ آخرت میں پھر اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اس میں خلاق کا لفظ آیا تھا کہ جو تو کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنیا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اس کو تو اللہ دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے جو صرف دنیا ہی چاہتا ہے دنیا تو اس کو جتنی اللہ چاہتے ہیں مل جاتی ہے لیکن پھر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر ایٹین میں اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآَجِلَا آجِلَا اُجْلَت سے ہے یہ لفظ اَنْ جِنْ لَا اُجْلَت سے آجِلَا آجِلَا کیا ہوتی ہے جلدی ملنے والی یعنی دنیا فوری فائدہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآجِلَا جو فوری فائدہ چاہتا ہے جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا چاہتا ہے اجلنا لہو تو ہم اسے دے دیتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں اس کے لئے فیہا اس میں مَا نَشَاؤ جو ہم چاہیں لِمَنْ يُرِيدُ جس کے لئے ہم چاہیں یہ نہیں کہ اس کی مرضی کا ملتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں یہاں جس قدر چاہیں جس کے لئے چاہیں سُمَّ جَعَلْنَا لَقُ جَحْنَّم پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لئے جہنم یا سلاحہ کے داقل ہوگا اس میں مضموم مضہورہ برے حال دھتکارہ ہوا یعنی دنیا کے ہر تعلق کو دنیا نہیں ملتی صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ہم چاہیں پھر اس کو بھی اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں یعنی جتنی وہ چاہتا ہے بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی ہم اس کے لئے فیصلہ کریں لیکن اس دنیا تلبی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دائمی عذاب اور بسوائی ومن اراد الاخرہ تھا یہی صورت بنی اسرائیل کیا کے پھر پھولی آیت ہے ومن اراد الاخرہ تھا اور جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا وسعا اور کوشش کرتا ہے لہا اس کے لئے سا یہا کوشش یعنی جیسی کوشش ہونی چاہیے اس کے لئے اتنی کوشش بھی کرتا ہے وہو مومن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو بہر مسلم بھی بہت کوشش کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ایسی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں لیکن یہ والی شرط پوری نہیں کرتے کہ وہ ہوا مومن بھی ہو پھولائی کا تو یہ لوگ اس میں سے جو کچھ میں سے کچھ یعنی دنیا میں سے ہم یہ تو نہیں سارا کچھ دے دیتے ہیں کچھ ہم اس میں سے دے دیتے ہیں وَبَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے یہ جو دنیا چاہتا ہے اور جو آخرت چاہتا ہے وہ ہمیں پڑھ لیا اور جو دنیا چاہتا ہے اس کے لئے یہ رسوائی ہوگی ام لہم شوراکاؤ کیا ان کے لئے کچھ ایسے شریک ہیں ام کیا لہم ان کے لئے شوراکاؤ کچھ شریک ہیں شرعو کہ انہوں نے مقرر کیا ہے چین رواعین کا مقلب میں نے آپ کو بتایا تھا وضاحت کی تھی بہت سارے میننگ اس نے بتایا تھے شریعت کا لفظ جو ہے اس کے تو یہاں ایک معنی میں نے مقرر کرنا بھی بتایا تھا شرعو لہم انہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لئے منت دینی دین میں سے یعنی دین کا طریقہ ان شریکوں نے کوئی ان کو دیا ہے کوئی بتایا ہے ایسا طریقہ کہ ما لم جو کہ نہیں ہے یعظم بھی اللہ اجازت دی اس کی اللہ تو یہ ایسا طریقہ انہوں نے مقرر کیا ہے جو اللہ کے ازن سے نہیں ہے وَلَهُ لَكَالِمَتُ الْفَسْلِيَا رَكَرْنَا حُتَا فَیْسْلَةٌ فَیْسْلَةٌ كُنْ بَعْدَ فیصلے کا وعدہ فیصلے کے دن کا وعدہ لَقُوزِيَ بَيْنَهُمْ وہ بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے شرک کے حوالے سے یہ بات کوئی میں رکھنے چاہیے کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ مشرق لوگ جنہیں اللہ کا شریک تھراتے ہیں اللہ نے ان کے لئے کوئی دلیل کوئی سنت ناظرنی ہے اور نہ ہی کسی الہامی کتاب میں ان کے لئے کوئی واضح درین موجود ہے اب اس صورت کا کیونکہ موضوع ہی نظام شریعت سے متعلق ہے اس لئے یہاں شرک کا رد اس مضمون کی دلیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو اپنے بردوں کے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات ناظر کیا ہے یہ لوگ بھی تو بتائیں کہ ان کے معبودوں نے ان کے لئے زندگی میں کیا راستہ دیا ہے کیا ذابطہ حیات دیا ہے کیا راہنمائی فراہم کی ہے کیا ان کے معبودوں نے بھی اپنے بجاریوں کو بقائدہ کوئی کتاب دی ہے کیا لات منات خوبالعزہ نے اپنے عفیدت مندوں کے لئے کوئی شریعت وضع کی ہے یا نے کوئی بقائدہ نظام دیا ہے اگر ان معبودوں نے اپنا کوئی دین یا زابطہ اپنے ماننے والوں کو خبی دیا ہی نہیں تو وہ کس حیثیت سے معبود بنے والی ہیں اور ان کے بجاری کس بنیاد پر ان کی پوجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک تتائی حکم پہلے سے تیر نہ ہو چکا ہوتا ہے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مولد دی ہوئی ہے فیصلے کا ایک دن رکھا ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو ان کے زمین ابھی فیصلہ کر دیا جائے اگر ظالموں کے لئے کوئی فیصلہ کر دیا جائے سر الظالمینہ آپ دیکھیں گے تم دیکھو گے تامین تم رامین دیکھنا آپ دیکھیں گے ظالموں کو مشفقینہ کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے مشفقین ڈر رہے ہوں گے ممہ اس کی وجہ سے جو قاسبو انہوں نے عمال کمائے اپنے عمال کی وجہ سے اس دن تھر تھر کام پر رہے ہوں گے وہ ہوا واقعی ان بھی ہم انہیں کہ وہ آ کر رہنے والا ہے انہیں ان کے اوپر پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن مشرقین بھی کافر بھی اپنے غلط بھی عقیدوں برے عمال کی وجہ سے بہت خوف زدہ ہوں گے کیونکہ نیکی بدی کے بارے میں انسان جو ہے اب دنیا میں بھی ان کو لیک کام کریں یا برا کام کریں تو ہمارا ذہن ہمارا ضمیر بہت حساس ہے ولی انسان والا نفسی بسیرا قیامہ میں آتا ہے انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے انسانی ضمیر اپنے اندر کی گہائیوں میں جھانکر بغیر کسی تعصب کے غلط اور دوسر کی نشاندہ ہی کرنے کے سلاحیے پر انسانی ضمیر جان لیتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے ہم بے شک اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں لیکن ہمارے اندر پتا ہوتا ہے کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں ہمارا ضمیر ہمیں جھوٹا بھی ہے بتاتا بھی ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں سنانچہ قیامت کے دن تمام غلطکار انسان اپنے عمال کو دیکھتے ہوئے انسانی ضمیر کتاب سے پہلی خوف سے کام رہے ہوں گے انسان پتلا ہوگا ہمیں کیا کیا ہوا ہے اور اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ان کے عقائد کا وبال ان کے سروں پر گھرنے والا ہوگا وَا هُوَا وَاقِيُن بِهِم اور دوسری طرف وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے عامل السوال ہاتھی اور انہوں نے نیک عامل کیے فی روضاتِ الجناب جناب کیا ہاتھی اللہم اجعلنا منہم اللہم ان لوگوں میں شامل کر لینا لہم ما یشاؤنا اندہ رب پہیں گیا کئی دفعہ رنگ بدل بدل کے آتی ہے اور بڑی پیاری لگتی ہے ان کے لئے ما یشاؤنا جو کچھ وہ چاہیں گے دھندک پڑھتا دل میں اللہ کا یہ کلام اللہ کی یہ باتیں سنگے کہ پھر لہم ما یشاؤنا اندہ رب پہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے اس سے بڑی کی بات ہو سکتا کبھی کبھی ہم بچوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں انہوں سے بہتے ہیں بس جو چاہو مانگ لو آج تمہیں اجازت ہے جو مانگو گے وہ ہی تمہیں لے کے دیں گے چھوٹے بچوں کو پہیں ڈوائی سوٹ دلو جائیں جو لینا ہے پسند کر لو ہم آسو جو جتنے خوش ہوتے ہیں اس کا ہم سے تقاضہ کیا ہے آمانو و آمیر السوالیہ جگہ جگہ سودہ اثر میں بھی یہی فرمایا کہ بچ جاؤ اپسان سے بچنا ہے تو آمانو و آمیر السوالیہ تو یہاں بھی رب خوش ہو کے اپنے بندوں سے پھر روزات جنات جنتوں کے باغات میں ہوں گے وہ لو لہم ما یشاؤنا اندہ رب پہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے تالکہ ہو الفاتھ ہو کبیر اور یہ چیزیں کوئی اپنے عمل سے تو تمائیں نہیں سکتا رب کی رضا اگر ہم کہیں نا میں نے گنتی کر کر کہ میں نے اتنے نوافر پڑھ لیا اتنے قرآن پڑھ لیا بس اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میرا اپنے نمبر میں لے سکوں اور نہیں رب کو رازی کرنا ہے رب کے لئے ٹائم نکالیں کچھ وقت صرف میرے اور میرے رب کے لئے ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو وہ وقت آپ نے کب نکالنا ہے رات کی آخری بہر میں نکالیں یا فجر چی وقت نکالیں تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ کی باتنی کریں اپنے رب سے طلب کریں یا اللہ جب وہ نے کہا ہے لہو ما یا شاہ امونہ اندہ ربی ہیں یا اللہ مجھے بھی وہ دینا سب کچھ مجھے بھی یہ چوائز دے دینا جو کچھ ہم چاہیں ہمیں وہاں مل جائیں روزات الجنلات ہمارے لئے بھی ہوں اور یہ اللہ کا فضل ہوگا جس کو اسے ملے اور یہ بہت بڑا فضل ہے جس کو یہ مل جائے یہ ہر ایک نصیب کی نئی بات یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلی یہ بڑے نصیب کی بات اس کو یہ نصیب ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ راضی اتمہ رضیہ ہوکے جنت روپے تو اس ملابل ہو اور اس کا رب اسے پکارے یا حیاتِ نفسِ مطمئنہ اے نفسِ مطمئنہ اِرْجِئِ الَا رَبِّكَ آجا آپ نے رب کی طرف راضی اتمہ رضیہ راضی راضی ہے خوشی خوشی فَدْخُلِي فِي عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ فَدْخُلِي جنت میں جنت میں تاقف ہوتا ذَالِكَ اللَّذِينَ يُبَشِّرُ اللَّهُ یہی وہ انام ہے ذَالِكَ اللَّذِينَ یہی ہے وہ چیز يُبَشِّرُ اللَّهُ کچھ خبری دیتا ہے اللہ اِبَادَةُ اللَّذِينَ اپنے ان بندوں کو آمنون جو ایمان لائے وآمن سوالِ ہاتھ اور جنہوں نے نیک آمال ہاتھ پھر وہیں پہ آگئی آمنون وآمن سوالِ آمنون کی حد تک تو ہم ٹھیک ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے کوئی شریک نہیں ہمارا ایمان ہے پیغمبر سچے ہیں ہمارا ایمان ہے کیا مطائے گی ہمارا ایمان ہے جزا و سزا ہوگی لیکن عمل اس صالحات پہ آکے ہم ماتیں جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ جب کبھی کسی کو معاف کرنے کی بات آتی ہے جب کسی کی مدد کرنے کی بات آتی ہے جب کسی ضرورت مند کے لیے ہمیں اپنی جھولی خالی کر کے اس کی جھولی بننے کی بات آتی ہے تو ہم وہاں فیل ہو جاتے ہیں ہم بس وہاں پہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں دوسروں کا تماشا بیٹھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہماری محنت کا نتیجہ ہے اور ان کے پاس جو نہیں ہے یہ ان کا قصور ہے ان کی سستی ہے ان کی کاہلی ہے انہوں نے خوب وقت پر فیصلے نہیں کیے انہوں نے محنت نہیں کی ہم محنت کرتے ہیں نہیں اللہ کے بندوں وہ تمہارا ٹیسٹ ہیں تمہارا امتحان ہیں اللہ نے انہیں تمہارے امتحان کیلئے ایسا بنایا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کو دیکھ کے کیا کرتے ہیں یہ ہیں عمل سوال یہاں کسی کی پریشانی میں تکلیف میں خود دکھ کو محسوس کرنا افوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو قابل میں ہندوستان کا حد پیرو جوان بیتاب ہو جائے یہ اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف دیکھ کے بیتابی بیچینی جو ہے یہ ہیں عمل سوالیہ اور جنہوں نے یہ کر لیے ذالک اللہ دی کہ ان کو وہی ملے گی بشارت خوش خبری جو بھی اپنے پچھلی آیت میں پڑھی اللہ 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 کہتے ہیں ذالک اللہ یو بشیر اللہ یہی وہ انام ہے یہی وہ فضلِ قبیر ہے جس کی خوش خبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور ان بے سوالے کیے اللہ اسالکم علیہ عجرہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں میں مانتا تم سے اس پر کوئی عجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اہل مکہ سے مکہ صورت ہے نا آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا سال ہا سال سے میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں یہ فریضہ سال انجام دے رہا ہوں میں نے کبھی تم سے اس کا کوئی صلح تو نہیں طلب کیا کبھی کچھ مانگا تو نہیں اللہ مودد فی القربہ سوائے قرابتداری کے لحاظ کے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم رشتوں کا لحاظ تو کر لو میں تم لوگوں سے کسی اور صلح کا تقاضہ نہیں کرتا لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی قریش اس قرابتداری کا تو لحاظ کر لو جو میرے اور تمہارے درمیان ہیں آخر میں تمہارے قبیلے سے ہوں تمہاری برادری کا ایک فرد ہوں اور عرب روایات کے مطابق اس تعلق اور قرابت کے خصوصی حقوق متین ہیں تمہاری شرافت سے مجھے یہ توقع تھی کہ تم لوگ میرے معاملے میں قرابتداری کے فطری تقاضم کا لحاظ رکھو گے لیکن اخصوص کی بات ہے کہ تم نہ کیوں گونتے ہڈ دھرمی میں ان تقاضم کو بھی بالا عطاق رکھ دیا اور قرابتداری کے میرے فطری حقوق کو بھی نظر انداز کر دیا میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا آپ ان سے کہہ رہے ہیں تم سے کوئی صلح نہیں طلب کرتا الا المفددت ہاں رشتداری کی وجہ سے محبت اور دوستی کا جو ہے وہ تو خیال رکھو نا مہددت کہتے ہیں محبت کو مہددت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مہددتا فرکا رشتداری کی وجہ سے جو محبت ہے اس کا تو خیال رکھ لو ومیق طریف اور جو کماتا ہے حسنتا نیکی نازد لگو تو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لئے نیکی کی طرف آؤ تو صحیح قلب ہم یہی بات کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اسے تھام لیتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں اسے پھر جانے نہیں دیتے اسے مزید اضافہ کرتے ہیں اگر کوئی قرآن کی محبت اپنے دل میں کوشش کر کے پہلے پیدا کرے گا اس کو سمجھنے کے لئے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس محبت میں بھی اضافہ کر دیں گے اس کے لئے رستے بھی کھول دیں گے اس کو زیادہ دیں گے نزد لہو فیہا حسنا ہم اس کے لئے اس میں بھلائی کا اضافہ کرتے رہیں گے ان اللہ نزد لہو ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لئے فیہا حسنا اس بھلائی کو اس خوبی کو اور بڑھا دیں گے اس کے لئے ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ غفور ان شکور بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے شکور ہے بے قدری نہیں کرتا کسی کی قدردان ہے ام یقولون افطرہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھر لیا ہے حلاللہ ہی اوپر اللہ کے قاضے بن جھوٹ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی یہ کتاب جو میں لے کے آیا ہوں یہ خود بنا کر اللہ کی طرف انہوں نے منصوب کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور خود گھر لیا ہے یہ کتاب اللہ پر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے صحیح یشاء اللہ بس اگر جاہ اللہ وہ مخر لگا دیا ہے آپ کے دل پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے بے شک خطاب آپ سے ہے لیکن اس کے اصل مخاطب جو ہیں نا وہ آپ کے مخالف ہیں اہل مکہ ہیں ان کو سنانا مقصد ہے کہ یہ قرآن وحی کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اللہ کی طرف سے اللہ کی عطا ہے یہ ایک وحبی صلاحیت ہے اور آپ کو اس بارے میں حد کوئی اختیار نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے یہ قرآن لے کے آتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے اللہ کی جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے تو کہاں یہ آپ کے الزام کے آپ خود اس کو گھلٹ کے لائے ہیں خود آپ نے اس کو تصنیف کیا ہے آپ تو آپ کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ چاہے تو یہ صلاحیت آپ سے واپس لے لیں آپ کے دل پر مہر لکا دے اور آپ پر وحی آنا بند کر دے بنی اسرائیل میں یہی بات آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس قرآن کو جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف پھر نہ پائیں گے آپ اپنے لئے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددکار یہ سخت بات ہے نا لیکن یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتانا انہی لوگوں کو چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اپنے اختیار سے تو یہ وحی اپنے اوپر نازل نہیں کرواتے ہیں اللہ تو اگر چاہے تو آپ کے دل پر مقربی لگا سکتا ہے اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کے ساتھ یہ اللہ کی سنت ہے اس کا قانون ہے لیکن اس کے ظہور میں اللہ کی مشیعت کے مطابق ایک وقت لگتا ہے اللہ حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بس ہوراں آج ہی ابھی کر کے دکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے حوالے سے اللہ کی سنت کا ظہور کب ہوا سب سے پہلی دفعہ؟ اس وقت آپ کی دعوت کو شروع ہوئے چودہ سال گزر چکے تھے اور بدر کے ذریعے حق کو باطل کے درمیان فرق کو واضح کر کے نہ صرف یوم بدر کو یوم الفرقان قرار دیا گیا بلکہ اس غزوے کا بنیادی مقصد بھی یہی بنا دیا گیا تاکہ حق کو حاقت ثابت کرنا اور باطل کو باطل لی یو حق الحق و یبتل الباطلہ ولوکا ریح المجرم سور انفال میں ہم نے آیت نمبر آٹھ میں یہ پڑھا دیا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناغوار کرنا مجرم یہاں بھی یہ فرمائے تھا وہاں پہ یبتل کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ باطل کر دے و یبتل الباطلہ یہاں پہ یمہ اللہ الباطلہ مٹاتا ہے اللہ باطل کو و یحق الحق اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے قلمات کے دے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مققہ کے موقع پہ توٹے ہوئے فرمارے تھے جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل قان ذہو قا انہو علیم بزاد السلو بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھید وہ واقف ہے اس سے بھی جو کچھ سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وَهُوَ اللَّذِي يَقْبَلُ الْتَّوْبَةَ اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ ان عباد ہی اپنے بندوں سے اور یافو ہے وہ ماف کر دیتا ہے ان سییات برائیوں سے سبحان اللہ یہ جو اللہ کی شان ہے یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے انسانوں کو دیکھتا ہے لیکن جو ہی وہ اپنے رب کے سامنے آکے معافی مانگتے ہیں یا اللہ فطری تفاظوں کے طرح مجھ سے یہ غلطی ہوگئے میں انسان ہوں میں بندہ بشر ہوں یا اللہ غلطیوں کا ظہور تو مجھ سے ممکن ہے لیکن میں اپنے غلطیوں کے شرمندہ ہوں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں توبہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالی یا فو انسیہ وہ درائیوں سے درگزر کرتا ہے وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو اسے پتا ہے تمہارا ایک ایک فیل اس کے سامنے ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے لیکن وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ان کی گناہوں سے درگزر کرتا ہے وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ قبول کرتا ہے دعا ان لوگوں کی آمَنُوا وَآمِلُوا سْوَالِحَ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کرتا ہے پھر وہی بات اصل کام کیا ہے آمَنُوا وَآمِلُوا سْوَالِحَ جو نیک عمل کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں پھر ان سے غلطیاں ہو جاتے ہیں پھر وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے پھر اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِحِ اور وہ زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے جو انہوں نے مانگا وہ تو مانگا جو نہیں مانگا وہ بھی دیتا ہے اپنے فضل سے ایمان اور عمالِ ساللہ میں ترقی دیتا ہے بڑھا دیتا ہے ان کی یہ صلاحیت اور زیادہ کر دیتا ہے انہیں اور اپنے قریب کر لیتا ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے وَلْقَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدید اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے سخت عذاب ہے یہ سب کچھ جو ملنے والا ہے یہ اس کے مومن بندوں کے لیے ہی ہے جو ایمان لاتے ہیں عملِ ساللے کرتے ہیں لیکن جنہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا تو ان کے لیے تو سخت عذاب ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِي عبادِی اور اگر بسطہ قلبی پڑھا یہی لفظ سب نے اشادہ کر دیتا اللہ اللہ تعالی الرِّزْقَ الرِّزْقَ لِي عبادِی اپنے بندوں کے لیے لَبَغَوْفِلْ عَرْزِ تو یقیناً وہ سرکشی کرتے زمین یہاں سمجھ آئی کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مال و دولت میں بہت بڑھا کیوں دیا اور کچھ لوگوں کو اس سے کم درجے پہ کیوں رکھا اللہ کو پتا تھا یہ بندہ اگر اس کے پاس مال و دولت آ گیا تو یہ کدھر کو جائے گا انہوں سے دور چلا جائے گا یہ سرکشی پہ اتر آئے گا یہ اس خوشحالی کو اس فراخی کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا اب اللہ نے کھول کے بتا دیا مَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِي عبادِی لَبَغَوْفِ اللَّذِ اللہ کو کوئی مشکل تھی اس کے خزانے بہت وزیع ہیں لیکن اگر وہ ان خزانوں کو سب کے لیے کھول دیتا ہر کسی کو اس کی خواہش کے مطابق با فراغت رزق میں اللہ شروع ہو جاتا تو انسانوں کے اکثریت اللہ سے سرکشی پہ اتر آتی کیونکہ اب جب وہ دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے دن رات مشکل میں ہر وقت جدے رہتے ہیں اس کے باوجود وہ اللہ کو بھولے میں ان میں سے اکثر اللہ کے نافرمان ہے تو فکر معاشر سے اگر فارغ ہو جاتے تو یہ فراغت ان کو بالکل ہی باغی بنا دیتی ولیکن ینزل بی قدر ما یشعو لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ ما یشعو جتنا وہ چاہتا ہے انہو بی عبادی خبیرم بصیر بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر خوب دیکھنے والا ہے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو یُنَزِّلُ الْغَيْسَى جو نازل کرتا ہے بارش غیسہ بھی بارش کو کہتے ہیں بارش کے لیے اور بھی الفاظ ہم نے پڑھے ہیں بارش کی ہم دعا مانگتے ہیں ایک دعا بھی ہے اللہ ہم آغیسنا فریاد کرنے کو بھی کہا جاتا ہے آغیسنا ہم فریاد کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي نُجُنَزِّلُ الْغَيْسَى اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش منبادی اس کے بعد کے ما قانا تو کہ وہ ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں خنوتیت اردو میں استعمال ہوتا ہے مایوسی اور ناؤمیدی کو کہتے ہیں اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں وَيَنْ شُرُو رَحْمَتَهُو اور وہ پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت ناشا رَيَنْ شُرُو پھیلا دینا اور وہ پھیلا دیتا ہے رحمتہو اپنی رحمت وَهُوَ الْوَلِي وَلْحَمِيدُ اور وہی کارساز بہت تعریف کے لائق ہیں ہر چیز پہ اس کا عبضہ ہے ہر چیز اس کے اختیار میں ہے خوشک سالی میں فصلوں کی جب دیکھتے ہیں کسان کے اب تو وقت نکلا جا رہا ہے ہاتھ سے بارش نہیں ہوئی آبیاری نہیں ہوئی یہ ماری فصلوں کی ان کے دلوں پر مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں تو اچانکہ اللہ کی رحمت آتی ہے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور بادل بارش کی خوشکبری لے کے پہنچ جاتے ہیں وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ وہ بہت کارساز ہے وہی تعریف کے قابل ہے وَمِنْ اَعَيَاتِ ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْسِ زمین و آسمان کا پیدا کرنا زمین و آسمان کی تخلیق اس کی نشانیوں میں سے ہے وَمَا بَسَّ فِيْهِمَا اور جو اس نے پھیلا دیئے ہیں فِيْهِمَا ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں جو اس کی مخلوقات ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں ان داب بطن کوئی جاندار جانداروں میں سے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو اللہ نے زمین و آسمان پیدا کی ہے اور ان دونوں میں اس نے جو جاندار پھیلا دیئے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں میں فرشتے زمین میں اور اس کی فضا میں موجود بے شمار مخلوقات جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَهُوَ عَلَىٰ جَمْئِهِمْ اِذَا شَاعُ قَدِيرٌ اور جب وہ چاہے ان سب کو جمع کرنے پہ بھی کہا دیئے ہیں اس نے اپنی مرضی اور اپنی مشیت سے ان سب کو زمین و آسمان کی غصتوں میں پھیلا رکھا ہے البتہ جب وہ جاہے گا ان سب کو اپنے حضور حاضر کر لے گا وہ حاضری کے دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ایک دن اس نے ہماری ڈور جو ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے جب اس کو کھینچے گا پھر ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے وہ پیشی کے دن سے ضرور درنا چاہیے جو ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کے لئے تو اس نے دو جنتیں تیار کر رکھیں لیکن آج جو بے خوف ہیں بے خطر ہیں بے بہت کھلے دل سے برائیاں کیے جاتے ہیں کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے پھر اس دن تو فکر ہوگی کیونکہ دو فکر اور دو بے فکری ہیں کبھی کٹھی نہیں ہو سکتی اگر دنیا میں فکر کر رہے ہیں تو آخرت میں انشاءاللہ بے فکری ہوگی اور اگر دنیا میں بے فکر ہو کے گھوم رہے ہیں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں تو پھر اس دن تو فکر کرنے پڑے گی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کا نور بنا دے ہمارے دکھوں اور ہموں کو نور کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہم مجا لِلْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَا أَحْزَانِنَا وَظَحَابَ حَمُونَا ہر ہفتے کی جو دعائیں ہم نے یاد کرنا شروع کی ہیں چھے میرا خیالہ ہو چکی ہیں چار اور ہو جائیں جب دس دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا بھی ہم ایک ٹیسٹ بنائیں گے اس لئے ان کو حفظ بھی کریں اور ان کے بارے میں جو کچھ معلومات آپ کو دی جاتی ہیں ان کو بھی دہن نشین رکھیں اور دعا مانگا کریں انشاءاللہ مقصد ٹیسٹ نہیں ہوتا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یاد کر کے اپنی زندگی میں اس لئے میں چن چن کے وہ دعائیں شامل کرتی ہوں جو ہماری دیلی روٹین میں جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے جیسے بچوں کی بے فکریاں دیکھیں اس دور میں فتنوں کے دور میں ہمارے بچے جو زندگی گزار رہے ہیں ان کو اپنی اللہ کے قریب کرنے کے لئے دو دعائیں میں نے ربعہ وزینی والی اور ربعہ نا حبلہ نا سب سے پہلے یہ دو دعائیں رکھیں پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں تھیں یہ دو سوڑی پڑی تھیں پھر یہ کہ ہم نہ کہیں پٹڑی سے اتر جائیں اپنے لئے بھی ربعہ نالات اپنی دعاوں میں سب سے زیادہ کسرہ سے یہ دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا ہدایت دینے کے بعد ہم ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا یہ دعا ہم نے شامل کی تھی اس میں تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھیں سبحانک اللہ رحمہ و بحمدی کرشہلہ من لا الہی جاہم کا ٹھکڑ کا ٹھکڑ کا ٹھکڑ کا ٹھکڑ کا ٹھکڑ کا ٹھکڑ کا ٹھوڑ جہے دے سلام عبد کرنا موسیقی